شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائماً بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم سستی اور کاہلی آج کے نوجوانوں کے تباہی کا اہم سبب اس عنوان پر فضیرت الشیخ یاسر الجابر مدنی حفظہ اللہ کی تخری سننے والے ہیں شیخ نے اپنی بنیادی تعلیم محمدیہ مالگاؤں سے حاصل کی پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شیخ نے بی ایک ڈگری حاصل کی شیخ تعلیم کے دوران ہی المسجد النبوی میں دروس دیا کرتے تھے اور آج بھی شیخ جدہ کے الجالیات سے جڑ کر کئی دینی خدمات میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی شیخ کی دعوتی خدمات کو شرف خبولیت عطا فرمائے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اور سستی اور کاہلی آج کے نوجوانوں کے تباہی کا اہم سبب اس عنوان پر روشنی ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تبارک وتعالی اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا وقال تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يضلهم الله فی ضلیه یوم القیامة یوم لا ضل الا ضلو وذکر منهم شاب شاب نشأ في عبادت اللہ الحديث وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری اور باطنی عبادت اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا حقیق معبود ہے اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے عظیم اس کی شان ہے بڑی اس کی دات ہے پیارے اس کے نام ہیں اس کی دات اسما و صفات اس کے افعال کے جیسے کوئی نہیں ہے کسی کے نہیں ہے جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ معظم شانو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلات و سلام اس کے بعد انگنت بے شمار لا محدود اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی ہر شرط سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلوہا کنہاریہا میں تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے اللہم خлерā عليه محمد وعلی آل محمد کمہ صلیت آلہ اپراہیم وعلی آل اپراہیم انہکا حمیدن مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کمہ بارکت آلہ اپراہیم وعلی آل اپراہیم انکا حمید مجید اس حمد و صلاح کے بعد استاد محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن عظمی مدنی حفظہ اللہ فضیلت الشیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ و دیگر معزز و مکرم علماء کرام ذمہ داران پروگرام بزرگو نوجوان ساتھیوں عزیز اور پیارے بچوں پردنشین اسلامی ماں اور بہنوں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مجھے جس موضوع پر بلنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے یا کھڑا کیا گیا ہے نوجوانوں کی سستی اور کاہلی تباہی کا ایک اہم سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کی ہے یہ جو ہم جی رہے ہیں یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان کو ہم تک وہ پہنچاتا ہے اس نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتا دیا اپنے کلام مجید کے دریئے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کے دریئے میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے مقصد حیات اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيْعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت ہے وہاں مراد توحید ہے یعبدون اَيْوَحِدُونَ مطلب اللہ ایسی عبادت چاہتا ہے کہ جو خالص ہو جس میں کسی قسم کی شرکت نہ ہو شرک سے پاک ہو تو ہم جوان ہو یا بوڑے ہو مرد ہو یا خواتین ہو ہماری زندگی کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ عز و جل نے سب سے پہلا حکم جو اپنے کلام مجید میں دیا ہے وہ یہی توحید خالص ایک اللہ کی عبادت ہے یا ایہا الناس اعبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ اے دنیا کے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اس آیت میں اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ وہ رب کی عبادت کریں اور رب کون ہے ہمارا اللہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمت العالمی کتاب میں لکھتے ہیں وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ جو رب ہے وہی معبود ہے آپ جس کو مانتے ہو رب اللہ عز و جل حقیقی معبود بھی وہی ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور یہ اللہ کا پہلا حکم ہے ہم سب کے لئے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں جوانی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جو سب کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ روم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ اس قوت کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو دو کمزوریوں کے درمیان میں ہوتی ہے اللہ اللہ خلقکم من ضعف اللہ اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف و شیب اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزور کمزوری سے پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے قوت اور طاقت عطا کی پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت اور قوت کے بعد کمزوری اور بڑا ہپا دے گا علماء فرماتے ہیں یہاں دو غاف کے درمیان قوت کا ذکر ہے جو پہلی کمزوری ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں عاجز ہوتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات تو وہ خود پورا نہیں کر سکتے ماباپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کمزوری ہے یہ طفولہ بچپن پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قوت کا جو جمانی ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اللہ عزوجل نے اس کمزوری بچپن گزر جاتا ہے پھر بچہ یا بچی لڑکا یا لڑکی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہیں قوت ہے طاقت ہے جسمانی طور پر مضبوطی ہے قوت ہے آدھا صحیح کام کرتے ہیں اس کے بعد ایک مرحلہ باف اور کمزوری کا آتا ہے جو شیخو کا بڑھاپا جس کا ذکر اللہ عزوجل نے اس میں کیا ہے تو دو کمزوری کے درمیان انسان کی زندگی پر قرارے ہیں بچپن بڑھاپا بچپن بھی کمزوری بڑھاپا بھی کمزوری اس کے درمیان جو مرحلہ ہوتا ہے وہ شباب نوجوان قوت کا مرحلہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے جوانی اللہ اکبر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج نوجوانوں میں یہ جو قوت اللہ عزوجل نے دی ہے عطا کی ہے اس کو ضائع کرتے ہیں اس کو برباد کرتے ہیں سستی اور کاہلی کا شکار ہیں اگر اس مرحلے میں ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جو کہ قوت ہے اور اس کے حفاظت نہیں کی ہم نے تو پھر بڑاپے میں پشتاوا ہوگا خسارہ ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی خسارہ اور پشتاوا ہوگا اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے چست رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے اللہ کا حق جو بنیادی زندگی کا مقصد ہے وہ ادا کرتا ہے حقوق العباد ادا کرتا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق بی بی کے حقوق بچوں کے حقوق حقوق علباد پڑوسیوں کے حقوق رشتداروں کے حقوق وغیرہ وہ کامیاب اور کامران ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ہمارے نوجوان کیا اپنی جوانی کی حفاظت کر رہے ہیں اس مرحلے کا خیال رکھ رہے ہیں جس کے بعد کمزوری آنے والی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں ایک ایک دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں پروگرام کیوں منعقد ہوتے ہیں یہ جو مجلس سجائی گئی ہے کبار علماء ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو دعوت دی گئی ہے تاکہ قال اللہ قال رسول ہمیں بتائیں مراد اللہ مراد رسول ہمیں سمجھائیں کیوں مقصد کیا ہے پروگرام پونے میں پروگرام بمبئی میں ہدر آباد میں بینگلور میں اڑیسا میں مختلف مقامات میں پروگرام سالانہ سال بر ہوتے رہتے ہیں الگ الگ دعات پر الگ الگ مضامین پر کیوں مقصد کیا ہے بولنے والا کیوں بولے سننے والے کیوں سنے ہم عمل کریں اصل مقصد تو عمل ہے نا جس سے ہمیں جنت ملے گی وَقُوْ لَعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ میں نے شیخ کی تقریر سنی میں نے شیخ انیس کو سنا جنہوں نے سنت آدھاب وغیرہ بیان کیے کیوں تاکہ میں عمل کروں اس پر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں میں شیخ عبداللہ کی تقریر سنتا ہوں میں شیخ پرویس کی تقریر سنتا ہوں میں شیخ صنع اللہ کی تقریر سنتا ہوں کیوں تاکہ یہ جو مجھے بتائیں دی ان کی باتیں میں ان کو یاد رکھو ان پر عمل کروں مقصد تو عمل ہے نا سن کر جانا وہاں کیا تقریر تھی کیا انداز تھا بہت اچھی تقریر تھی لوگ بھی بہت اچھی کامیاب ہو گیا پروگرام کامیاب پروگرام یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگے کامیابی پروگرام کی یہ ہے کہ میں جو کہوں اس پر عمل کروں آپ جو سنیں اس پر عمل کرے یہ تو اللہ چاہتا ہے مقصد تو اصل بنیاد یہی ہے نوجوانوں کے مطالق مختلف موضوعات پر بیانات ہو رہے ہیں الگ الگ اجزاء پر بیان ہو رہے ہیں صلف سالحین میں نوجوان کے ستے نوجوانوں کا کردار نوجوانوں کے اخلاق نوجوانوں کی تباہی کے اسباب نوجوان کیسے اپنی آپ کو بے وغیرہ وغیرہ مقصد کیا ہے اس کا کہ ہم ان کو یاد رکھیں اپنے آپ کو تباہی بربادی سے بچائیں کیونکہ اللہ کے یہاں جانا ہے رو برو ہونا ہے حساب لے گا اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے میں حدیث سنوں میں ذکر کی فضیلت سنوں اور میں حدیث ورعمل نہ کروں خلط ہے خلط اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت الرادیہ میزان کو ثقل ترازوں کو بھرنا ہے نیکیوں سے جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کیجئے نیکیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گی گناہوں سے استغفار کیجئے توبہ کیجئے اپنی اصلاح کیجئے تو نیکیاں لے کر جائیں ہم اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سے خوش ہو وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو باطن کو ظاہر کو سب کو جانتا ہے نیتوں کو ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو ہمارے اقوال کو ہمارے کردار کو ہمارے اخلاق کو ہمارے افعال کو ہمارے عمال کو سب کو وہ جانتا ہے اور سب کی خبر لے رہا ہے کل قیامت کے دن ہمارا حساب لے گا محترم نوجوانوں اپنی جوانوں کے ذائع نہ کرو سستی کہلی جوانی میں نعود باللہ من دالک یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عربی میں کسل کہتا ہے کسل بخاری شریف کی مشہور دعا ہے نبی علیہ السلام نے جہاں آٹھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سے کسل بھی ہے اور کہلی نبی علیہ السلام عناصر بن مالک ردود کی جو روایت اللہم انی ععوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے حزن سے عجزی سے والکسل سستی اور کہلی سے یہ سستی بری صفت ہے نو جوانوں میں سستی نعود باللہ من دالک سستی یہ بری صفت ہے مضموم ہے مضمت آئی ہے اس کی ہمارے نبی محمد علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس سے کیونکہ اس کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے آدمی سستی کا شکار ہو جائے نو جوان سست اور کاہل لیزی ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے دینی و دنیاوی خسارہ دینی خسارہ کیا عبادت نہیں کرے گا وہ صحیح ہے یا نہیں فجر کو اٹھے گا وہ سست رات میں دیر سے سوئے گا مشغول رکھے گا اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک فیس بوک یوٹو پتانے کیا کیا واتس اپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ کر سو رہے ہیں اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ بستر پر جاؤ تو کیا پڑھو سنتیں دے رہے ہیں جس میں کامیابی ہے اللہ کی رضا جس سے حاصل ہوگی نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں ہمارا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھ کر اپنے رات کے وقت کو زائے کرتا ہے نیند کو خراب کرتا ہے واتس اپ فیس بوک ٹک ٹاک پتانے کیا کیا ہے اسٹگرام وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی نیکی والا معاملہ نہیں کوئی خیر نہیں کوئی درس کوئی ذکر کوئی تقریر کوئی دینی بات جس سے اس کو فائدہ ہو جس سے اس کو دین کا تفقہ حاصل ہو ایسا نہیں باطل بیکار حرام چیزوں میں اپنے اس وقت کو رات کے وقت کو زائے کر دیتا ہے دیر سے سوتا ہے صحیح ہے نا رات اللہ نے کس لیے بنائی ہے آرام کے لیے یا اپنے آپ کو اس میں مصرح ہے نوشوانوں کا حال دیکھئے بزی ہیں کس چیز میں بزی بھائی ٹھیک ہے رات بھی بزی دن بھی بزی سستی کا اہلی کیسے آتی ہے دیکھئے آپ اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں آپ کی جوانی میں فرائض میں کوتا ہی ہے فرائض جس کی پوچھ ہے واجبات جس کا سامنا کرنا ہے کل قیامت اول ما یسعلو به العبد یوم القیامہ صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا حساب ہوگا عامال میں سے وہ نماز ہے یہ نہ عشان پڑتا ہے نہ فجر کے لئے اٹھتا ہے کیوں سستی سستی کیسے آگئی ہے یہ تو قوت ہے اس کے اندر اس نے اپنی قوت کو حرام چیزوں میں ضائع اور مرباد کر دیا نتیشہ کیا نکلیا واجبات سے محرومی صحیح نہیں ہے نہیں یہ بتائی سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت اور مربادی ہو سکتی ہے کہ واجب اور فرض کام میں ادا نہ کرو اللہ کی عبادت جو زندگی کا مقصد ہے نمازیں اسلام کرو کن ہے پنج وقتہ نمازیں اللہ اکبر وہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہی ہے وچہ میری سستی اور کاہلی ہے سستی کاہلی کیوں آئی اس لیے کہ میں اپنی اوقات کو جو قیمتی ہیں جوانی کے اس مرحلے کو اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع کر رہا ہوں اور بات کرتے ہیں عقیدے کی میری اسازہ میرے علماء موجود ہے میری اصلاح کریں گے اگر میں ایک غلط کہتا ہوں عقیدے کیا مطلب ہم نے سمجھا شرک نہ کرو بس جوانی یہ سمجھتا ہے آج کا میں شرک نہیں کرتا بس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہوں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيَا یہ ہے نا توحید اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ کرو اور تقاضہ کیا ہے معاہد کس کو کہتے ہیں صحیح عقیدے والا کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور شرک بھی چھوڑ دے ایسے نہ شرک کرے نہ عبادت کرے عجیب مسئلہ آئے بھائی شرک نہیں کرتا ہے چلو ٹھرک نہیں کرتا بہت اچھا کام ہے بھائی شرک کر رہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ عظم دم ہے اسی اللہ ہوئی سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے آپ شرک نہیں کرتے ہو بہت اچھا ہے آپ کی جوانی شرک سے محفوظ ہے بہت اچھی ہے دوسری چیز عبادت نہیں وہ بھی نہیں کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے یہ کونسی توحید ہے یہ کونسا عقیدہ ہے یہ کونسا عقیدہ ہے یہ کونسا موحد نوجوان ہے جو نہ شرک کرے جو کہ صحیح ہے نہیں کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے بہت اچھی چیز ہے کرنے والا کام اللہ کی عبادت وہ کیوں نہیں کر رہا ہے وعبداللہ اللہ کی عبادت کرو اقیم السلاة نماز قائم کرو جس کو رمضان مل جائے وہ روزہ رکھے بات کرو تو انصاف سے کرو وغیرہ وغیرہ یہ جو عوامر ہیں اس پر امتثال کس کب ہوگا پھر توحید یہ کیسی ہوگئے بھئی شرک نہ کرو عبادت بھی نہ کرو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ توحید جو ہے اس کے اقسام اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا صحیح ہے ربوبیت جی علوہیت اسمہ و صفات ہے نا الیمان بالاسمہ و صفات اس کے قواعدیں وغیرہ ہیں عقیدے کا اثر ایمان کا اثر اسمہ و صفات پر اللہ کی اسمہیں حسنہ ہیں اللہ کی صفات ہیں جس کی تفصیلات کتاب و سنت میں وارد ہوئیں اس پر ایمان ہے عقیدہ ہے اس کا اثر کہاں ہے آپ جو دیکھ رہے ہو کیا آپ بھول گئے کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کے اسمہ میں سے ایک نام ہے البصیر کیا مانا اس کا دیکھنے والا میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہو جو آپ چھپا رہے ہو ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے قرآن بھول گایا علم یعلم اللہ اکبر جوانو سنو اللہ اکبر اللہ سڑرے میں اور آپ اللہ کیا رہا ہے علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا ٹھیک ہے اب بمی نہیں دیکھ رہا ہے آپ اپنے بیڑ روم میں بیٹھے ہوئے ہو رات میں ہاتھ میں فون ہے اس میں ساری چیزیں ہیں کسی کو نہیں پتا اگر آپ شادی شودہ ہیں بیوی کو بھی نہیں پتا وہ بھی سو گئی بچے بھی دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے توحید آپ کی آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان اللہ کے اسبہ و صفات پر قرآن میں اللہ کہتا ہے علم یعلم بئن اللہ یرا کیا انسان کو نہیں پتا کیا جوان کو نہیں معلوم اس میں سب آگے نا علم یعلم میں کیا جوان کو نہیں پتا اللہ دیکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ اکبر وہ واقعہ مشہور ہے نا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ایک چروہاں نوجوان بکریاں چرا رہا تھا اس کی امتحان کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں ہمیں دے دو مشہور واقعہ ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں اس کا مالک تو کوئی اور ہے تو کہا ٹھیک ہے اس کا امتحان لینا چاہا کہ میں ٹھیک ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا بیش دو ہم اس کے بدلے آپ کو درہم و دینار دے دیں گے عقیدہ کام کرتا ہے دا عقیدہ ورکس ایمان کام کرتا ہے جوانی میں اس کی سخت ضرورت ہے کیونکہ جب ایمان قوی ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا انسان کی سستی اور کاہلی ختم ہوگی جوان کی اور وہ تباہی اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائے گا سب سے بنیادی چیزیں ایمان کی قوت ایمان کی طاقت اس نوجوان نے کیا کہا ٹھیک ہے میرا مالک اپنی جگہ بیٹھا ہے مجھے نہیں دیکھ رہا ہے این اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا رب تو عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے کیا بات تھی اس جوان کی سبحان اللہ یہ اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اسمہ و صفات پر ایمان کا اثر جب ہم اللہ سے ڈریں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہمارے دل میں خوف آئے گا نہیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن میرا رب عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے یہ کیا دکھا رہا ہوں میں اللہ کو کیا یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ سے آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے آپ سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سوئیے باوضو پڑھ کے دعائیں وعتکار جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس کو پڑھئے آپ پیاری پیاری دعائیں بہترین مانا اس کا زبردست مفہوم وہ پڑھ کر سوئے یہ اللہ آپ سو دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھائیے پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گی آپ سستی نہیں کہا عبادتیں ادا ہوں گی اللہ کا حق ادا ہوگا اللہ کا حق ہے ہم سب پر بھائی جوانوں پر بڑوں پر سب پر اللہ کا حق ہے کیا ہے اللہ کا حق اس کی عبادت کرنا ہے ہم سستر قاہل ہیں تو کیسے تمیادی طور پر جو نماز آ رہی ہے جو زندگی کی سب سے بڑی چیز روز مرہ کی جانے والی عبادت ہے آپ دیکھیں اسلام کی کتنے ارکانیں پانچ اس میں سے کون سا وہ رکن ہے جو ڈیلی لائف میں ہم کو کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ عقیدہ ایمان ہے ٹھیک نماز روزانہ پڑھنا ہے ابھی ہم نے مغرب پڑھی عشان نو بجے اعلان ہوا پڑھیں گے کل بھی پڑھیں گے پرسن بھی پڑھیں گے رمضان کے روزے رمضان کے روزے رمضان آیا تو روزے ورنہ نہیں ہے نا زکاة کی ادائی کی سالانہ فرد ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرد ہے لیکن جو ڈیلی لائف میں کی جانے والی عبادت ہے وہ نو نمازیں ہیں ہماری نمازیں ہیں آہ دیکھئے جائیں یہ مسجد کل صبح فجر میں دیکھئے مسجدوں میں کتنی چنائی میں مسجدیں ہیں کہاں ہیں چنائی کے نوجوان چنائی کے نوجوان کہاں ہیں کیوں نہیں آرہے مسجد میں یہ کوئی سستی اور کہاں ہی ہے بھئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح جا رہے ہو آپ غلط جا رہے ہو قلط راستہ ہے لوٹاؤ یوٹن لیلو کل ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ اور مرنے کے بعد قبر میں جاؤ وہاں نہ سجدہ کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں صرف افسوس ہوگا اور وہاں کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے وہ اللہ کی ذمہ ہوتا ہے اللہ اکبر آج ہمارے نوجوان کیا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں جوانوں کو بھوڑوں کو عورتوں کو مردوں کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہے انتم الفقراء تم نبی ہو یا امتی ہو تم مالدار ہو یا غریب ہو تم جوان ہو یا بھوڑے ہو انتم الفقراء تم مرد ہو یا عورت ہو انتم الفقراء اللہ واللہ ہوا الغنی الحمید تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اس کے حفظ عمان کے ضرورت ہے تو کب اللہ ہماری حفاظت کرے گا بھائی جب ہم اس کے دین کے اس کے حکام کی حفاظت کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس بچے تھے نوجوان تھے فرمایا یا غلام انی اعلیم کیا حدیثیں دیکھئے اس بات اصلاح مسئلہ کیا ہے معلوم حدیثیں بھی معلوم آیتیں بھی معلوم کئی موضوعات پر تقریریں بھی سنیت عمل ندارت مسئلہ ہے عمل کا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں یا غلام ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اے بیٹا انی اعلیم کا کلمات میں تمہیں چند ضروری باتیں بتا رہا ہوں دیکھیں ہم سب امتیوں کے لیے ہیں حدیث کیا ہے لیکن حدیث نبی صلی اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی احفظ اللہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا دیکھو گے ہر جگہ تمہاری تمہاری مدد اللہ تعالی کرے گا شرط جواب شرط کہتے ہیں عربی میں شرط جواب شرط وضوح ہے تو نماز ہے وضوح نماز کی شرط ہے نا وضوح نہیں ہے بھول گیا وضوح کرنا نماز ہوگی کیونکہ شرط ہے اس کی جس کے وجود سے وجود لازم آتا ہے جس کے عدم سے عدم لازم آتا ہے تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے اللہ نے شرط کہ احفظ اللہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اگر تم نے اللہ کی حفاظت نہیں کی اللہ کے دین کی حفاظت نہیں اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں اللہ کا حکم نواز پڑھنا آپ حفاظت نہیں کرو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو بلاؤں سے پریشانیوں سے فطلوں سے مصیبتوں سے کیسے کرے گا بھائی اللہ اکبر لہذا سستی کا ہے لی توبہ استغفراللہ ہمیں اپنے ایمان کو جگھانا ہے سب سے پہلے اللہ کا ادا کرنا ہے جس کی پوچھ ہے نمازوں کی پابندی صبح شام کی اتکار تلاوت اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی سنتوں پر عمل ضروری ہے احفظ اللہ احفظک اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی خوشخبری ہے نوجوانوں کے لئے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عز و جل سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا یہ بھی حدیث سنی ہوئی ہے سابعتن یظلہم اللہ سات قسم کے لوگ جن کو اللہ عز و جل اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا ہے نا ان میں سے جوان بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شابل سات میں سے ایک نشعہ فی عبادت اللہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں سرف ہوئی اللہ اکبر نشعہ فی عبادت اللہ اعزاز دیکھئے قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کب جب وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں سرف کرے سوال میں اپنے آپ سے آپ اپنے آپ سے کریں کیا میری اور آپ کی جوانی یہ عمر اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یا نہیں نہیں گزر رہی ہے تو کیوں کون سے ایسے ضروری دنیا کے کام ہیں جو اللہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں جو ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے پوچھ ہے اول عمر ہے اللہ کا سب سے پہلی چیز عبادت ہے زندگی میں باقی سارے کام بعد میں ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے تو اللہ تعالیٰ کا القیامت کے دن عرش کے تلے سایہ دے گا نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ان میں سے کیا ہے شبابک قبل حرمک اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی ایک وقت ہے اس کا وہ وقت ختم جوانی ختم پھر آئے گا بڑھاپا اگر جوانی کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے اس میں دو حقوق ادا ہوں اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے حقوق العباد ادا ہوں ماں باپ بھوڑے ہیں جوان بتائیے مجھے آپ غنیمت سمجھیں اپنی جوانی کو فرائض ادا کیجئے واجبات ادا کیجئے اپنی جوانی میں اللہ اقیتات اور فرمبرداری کیجئے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنْ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّا يَنِي صَغِرَ ہے نا یہ آیت مشہور نبی علیہ السلام اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو تم عبادت صرف اسی کی کرو کسی اور کی نہیں کیونکہ اس کا حق ہے جو بتایا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر وہ بوڑے ہو جائیں تمہارے پاس بعض اہلِ علم نے ذکر کیا ہے اندکہ کا مطلب تمہارے پاس یعنی بڑاپے میں ماباپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی صحیح ہے نا تو جوان اللہ سے ڈریں اپنے ماباپ کا حق ادا کریں سستی کاہل یہ ہوگی کیسے وہ اپنے کام نہیں کرتا ہے ماباپ کی خدمت کیسے کرے گا بھائی سمجھیں میری بات وہ اپنے ضروری کام نہیں کر پاتا ہے سست کاہل ہے کیسا جوان ابھی نماز سے پہلے مغرب سے پہلے آپ نے مثالیں سنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جوانیوں میں کیا 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 انہوں نے تابعین عیمہ محدثین رحمہم اللہ جوانی کی عمر میں کیا کیا کارنام عظیم دین کی خدمت انہوں نے انجام دی کیسی کیسی دین کی خدمت انہوں نے کی میں اور آپ کہاں ہیں کہاں ہیں ہم ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے بھائی نہ اللہ کا حق ادا نہ عشاء نہ فجر نہ ذکر نہ اتکار نہ ماں باپ کی خدمت جو بھوڑے ہیں جن کو ضرورت ہے وہ اٹھ کر فجر کو جا رہے ہیں جوان سو رہا ہے اس کے بارے میں کیا امید رکھیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا بتائیے آپ مجھے ارے کرو ایسے کام جس سے امید بھی ہو کرو ایسے کام جس سے امید ہو رحمتوں کی بخشش کی جنت کے عطا کی جہنم سے نجات کی لیکن کرتے ہیں ایسے کام جس سے نعوذ باللہ مندالی جو سبب بن سکتے ہیں دخل النار کا جو جہنم کے آگ میں داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ماں باپ بوڑے ہو جائیں دونوں یا ایک تمہارے پاس مطلب اپنے پاس رکھنا ان کو دور نہیں وہ کیا اول کیا بولتا اس کو اول ہوم بیوی کے ساتھ خوش بچوں کے ساتھ ماں باپ ماں باپ بھائی کتنی روایتیں موجود ہیں حقوق الوالدین پر دیکھیے حدیثیں نبی علیہ السلام کی جو صحیح بخار سیین میں سنن میں جوامے میں موجود ہیں کتنی روایتیں کتنی حدیثیں موجود ہیں کہاں ہیں اس پر عمل کہاں ہیں نوجوان ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ہے ان کا ماں باپ بھولے ہو جائیں تمہارے پاس اُف مت کہو ڈانت نہ بھی مت بلکہ قرآن کی آیت ہے یہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آج بھی پڑی جا رہی ہے قیامت تک پڑی جائے گی اللہ فرما رہا ہے اُف مت کہو بڑا پہ میں کیونکہ بڑا پہ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا کوئی ناراض کی ظاہر کر دیں تو آپ کو سبر کرنا ہے اُف نہیں کہنا ماں باپ ہے ان کا مقام ہے اور ڈانٹنا بھی نہیں پھر کیا کرنا اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا عدب احترام سے ان سے گفتگو کرنا اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لئے جھکا کے رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرًا اے میرے پروردگار یہ میرے موڑے باپاپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں میں رحم کا محتاج تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ اللَّهِ الْإِحْسَانِ انہوں نے احسان کیا ہم ان کے ساتھ احسان نہ کریں اَنِ شَكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدِ ایک بہت ساری بات ہے نصوص موجود ہیں سستی کا ہیلی ہوگی تو کیسے خدمت کرے گا کیسے ان کے حقوق بجال آئے گا اس کے بعد بیوی بچے شادی کر گیا آتا ہے سست اور کاہل نوجوان اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی عدا نہیں کر پائے گا اللہ نے اس کو قوامیت عطا کیا ہے اَلْرِجَالُ قوامُنَ اَلَى النِّسَا یہاں کہاں قوام یہ تو گیا قوامیت اس کی پوری اتنا کمزور اتنا لاچار کہ بیگم اس کو سمال رہی ہے بیگم اس کو دیکھ رہی ہے پورا اس کو دیکھنا ہے بھئی رب العسرہ کیا تھا ہے عربی میں اس کو یہ ہیڈ اف دو فیملی ہے یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیاری حدیث جس میں فرمایا کلکم را وکلکم مسئول عن رعیتی تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن پوچھا جاؤ گی اس میں مرد کو نہیں بہت الرجل رائن بیٹی اہلی وہو مسئول عن رعیتی مرد اپنی بیوی بچوں کا گھر کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن پوچھا جائے گا بھئی ذمہ داری سستی کاہلی سے ادا ہوتی ہے بتائیے آپ مجھے شادی کر دیم اب آپ نے چلو بچہ جوان ہو گیا بھئی دردر نہ بھٹ کے اس کی شادی کر دی شادی کر دیا شادی ہو گئی بیوی لے آیا بچے بھی ہو گئے اب مسئولیت ہے اس کی یہ بیوی بچوں کا حق ہے نا بھئی کل قیامت کے دن باسپرسی ہوگی اس کی حساب دینا ہے کیسے ادا کرے گا وہ برباد کر دے رہا ہے ان کو اور اپنی اولاد کو ضائع کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں عربی میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا وہ خود دین سے دور عبادتوں سے دور اللہ سے دور ہے وہ کیا اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو اللہ کے قریب کرے گا لہٰذا چوان سمجھیں سستی کاہلی چھوڑے شیطان کو خود پر غالب ہونے نہ دے اپنے آپ کو شیطان پر غالب کرے وہ آپ کو سست بنائے گا وہ کاہل بنائے گا اور آپ کو دین سے دنیاوی فائدوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا اس کو جیتنے نہیں دینا وہ ہارے یا جیتے دوزخ میں جائے گا اگر وہ ہم پر جیت جائے تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے لہذا اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے جو جوانی کی اہمیت کے متعلق ہیں بہرحال اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پانچ مٹ شاد باقی رہ گئے ہیں میرے اللہ رب العالمین یہ سستی اور قاہلی یہ مومن کے صفت نہیں ہوتی مومن سست ہوتا ہے مومن قاہل ہوتا ہے مومن نماز کا پابند ہوتا ہے مومن جو ہے اللہ کا حق ادا کرتا ہے حقوق و عباد ادا کرتا ہے ہمیشہ چست رہتا ہے کیوں فجر کو اڑتا ہے اس کے بعد رسک کے حلال کماتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ادائی کرتا ہے ادائی کی ہے اس کی وہ فریش رہتا ہے چست رہتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے ہم بات جوانوں کی کر رہے ہیں بوڑے جو اللہ کی عبادت میں زندگی بڑاپا گزر رہا ہے آپ دیکھئے وہ جوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں کیسے بھائی بوڑے لوگ آپ دیکھیں گے مسجد میں جو نظر آتے ہیں پہلی سب میں بوڑے لوگ یہ بوڑے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں رمضان آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا سر سے جوان جو ہے حلیم کی چکر میں گھوم رہے پھر رہے ہیں اس سے زیادہ یہ ایکٹیو کیوں عبادت سے قوت پیدا ہوتی ہے ایمان کا مزہ زندگی میں آتا ہے لیکن اس نے برباد کر دیا برحال یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی کہ وہ سست اور قاہل ہوتا ہے اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی صفت اللہ عزو جل نے بیان کی ہے کہ وہ سست اور قاہل ہوتے ہیں اللہ عرب العالمین منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا جب یہ منافق عبادت کرنے کے لیے جو دکھانے کے لیے کرتا ہے جب یہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے قامو کسالہ سستی اور قاہلی سے کھڑا ہوتا ہے اببا بول دیا چلو چلو اٹھو بیٹے اٹھو گیا نماز پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کونسی سورہ پڑھ رہا ہے پہلی آئے اس کی زندگی میں نہ یہ عقیدہ ہے نہ وہ عقیدہ ہے تو کیسے اس کے مطلب وہ احسان کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اب اللہ کو دیکھ رہا ہو یا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے سستی قاہلی میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے عبادتوں میں جو احسان ہے وہ نہیں آتا ہے رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے شابان آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سستی قاہلی رمضان میں بھی نظر آتی ہے سہری میں دیکھئے پوری رات جاکتا ہے فجر غائب عبادت غائب وہ سمجھتا ہے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے ابو کا پیاسہ رہنا شام تک سوتا ہے زہر کی نماز غائب سنت غائب سب ختم اللہ کا حق نہ بندو کھا جو میں نکال لہذا اللہ سے ڈرے نا جوان اپنے آپ کو ہلاکت اور بروادی سے بچائیں اور اللہ کا حق ادا کریں سستی قاہلی سے توبہ کریں پناہ مانگے نبی صاحب کی دعایات کریں جو نے اس سے اللہم انیعود بکا من العجز والحسن من الہمی والحزن والعجز والکسل ان دعاوں کو یاد کریں اللہ سے دعائیں کریں اپنے آپ میں بیداری پیدا کریں ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توبہ کریں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہماری جوانی کی افادت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما اللہ سے دعائیں کرے اللہ تیرہ حق تیرے بندوں کا حق کما حق کا ہوا ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے اور جو دشمنان اسلام چاہتے ہیں شیاطین الانس والجن جو جوانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا کھلونا نہ بنیں ہم اس گین کی طرح آج کا مسئلہ کیا ہے جوان اس فٹبال کے جیسے ہو گیا ہے جو گراؤنڈ میں پلیئرز کے درمیان ہیں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں گیرہ ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں گیرہ دس پندرہ جو بھی ہیں کبھی یہ اچھال رہا ہے کبھی وہ اچھال رہا ہے کبھی آگے مار رہا ہے کبھی پیچھے ڈال رہا ہے اس گین کی طرح آپ سے کھلوان ہو رہا ہے کھیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے جیسے جیسے گمراہیوں کا راستہ آپ کو دکھایا جاتا ہے ویسے ویسے آپ چلتے جاتے ہیں علم سے دور دین سے دور اللہ سے دور ماں باپ سے دور بی بی بچوں سے دور علماء اکرام کی صحبت میں رہیں اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں اور اہل علم کی علم سے مستفید ہو ماشاءاللہ آپ چنین میں رہتے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام یہاں موجود ہیں ان کی خدمت کریں ان کی صحبت میں رہیں ان کے دروس سے مستفید ہو اللہ نے ان کو علم غزر سے نوادہ ہے علم نافع اللہ عز و جل نے ان کو عطا کیا ہے ان کے علم سے آپ مستفید ہو اپنے آپ کو منور کریں اور اپنی جوانیوں کو صحیح رخ پر لگائیں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں جو جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور جو جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ کو ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما اللہ تعالی گمراہیوں سے محفوظ رکھے ہلاکتوں سے محفوظ رکھے سستی اور کاہلی سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ تیرے بندگی کما حق ودا کرنے والا تیرے بندوں کے حقوق کو کما حق ودا کرنے والا ہم نہ رہنے جوانوں کو وہم سب کو بنا دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ